اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس کیسے ہیں خریصے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ اپنے اٹمیشن جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ کنفرم کر سکتے ہیں اگر آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اپنے اٹمیشن بھیجا ہے تو اس کو کنفرم کس طریقے ادھر میں کے اندر میں چام میتھڈ آپ کو بتاؤں گا جس کے طریقے سے آپ اپنا اٹمیشن جو ہے وہ کنفرم کر سکتے ہیں کیا آپ کے ایڈمیشن جنورسٹک اندر ہوا ہے یا نہیں ہوا اس سے پہلے جب میں آئے یہ ویڈیو بنا رہوں آپ سمسٹر خازان دوہزار بیس کے جو ایڈمیشن ہیں وہ چلے گئے ہیں بی اے بی اے سی ایم اے ایم اے سی میٹرک ایف اے تو یہ جو ایڈمیشن ہے جو انیورسٹی ان کو ترتیب وائز کنفرم کرتی ہے اور اس کے بعد اس کا ڈیٹا وائب سیٹ پر اپلوڈ کرتی ہے فار ایزمپل پہلے میٹرک کرتی ہے اس کے بعد ایف اے کا اس کے بعد بی اے کا تو اس کے بعد ایم اے کی باری آتی ہے تو اس ترتیب پر ساتھ یہ ڈیٹا کنفرم ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ وائب سیٹ پر اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو لاسٹ ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ اکتیس دسمبر تک ہوتی ہے اگر کسی سٹوڈنٹس کا اکتیس دسمبر تک ڈیٹا جو ہے وہ یونیورسٹی کی وائب سیٹ پر نہیں ہے تو پھر وہ رابطہ کر سکتے ہیں پھر وہ جو ہے ان چار طریقوں سے کسی طریقے سے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کنفرم کر سکتا ہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے تو چلتی ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چار طریقے کون سے ہیں اس سے پہلے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو پولیس چینل کو سبکرائب کر دیں تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یونیورسٹی کی افیشل وائب سیٹ پر آ جانا ہے اور ادھر یونیورسٹی کی افیشل وائب سیٹ پر آنے کے بعد آپ نے ایڈمیشن کے آپشن پر کلک کرنا ہے نیچے جو ایرو کا نشان ہے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آن لائن سرویس پر آپ نے کلک کر کے ایڈمیشن کنفیگریشن پر کنفرمیشن پر کلک کرنا ہے اس میں سے دو آپشن ہے ایک ایڈمیشن کنفیگریشن فار دا سمیسٹر ایٹم دوہزار روپیس جنہوں نے کرنٹلی سٹوڈنٹس پہلی دفعہ اپنا ایڈمیشن بھیجائیں تو اوپر والے کو سیٹ کریں گے لیکن وہ سٹوڈنٹس جو آرریڈی چل رہے ہیں ان کا دوسرا سمیسٹر ہے تیسرا سمیسٹر ہے چوتھا سمیسٹر ہے تو وہ نیچے والے آپشن سے اپنے آپ کو اپنا ایڈمیشن کنفرم کر سکتے ہیں تو پہلے میں اوپر والے کے بتاتا ہوں ادھر آل لیول پروگرام سیٹ کر کے سمیٹ کریں گے اس کو سمیٹ کرنے کے بعد نیچے آپ کے پاس حرول نمبر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ چلان نمبر ریسیشن نمبر ان میں سے آپ کے پاس چلان نمبر ہوگا زیادہ وہ چلان نمبر پوٹ کر کے آپ ادھر جو ہے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اس کا دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سٹوڈنٹس کانٹینیو سٹوڈنٹس ہیں جن کا تیسرا سمیسٹر جا رہا ہے چوتھا سمیسٹر جا رہا ہے تو وہ کیا کریں گے بعد آپ کے پاس ایک رول نمبر کا آپشان آئے گا اور ایک ریسیشن کا آپشان آئے گا ان میں سے کوئی بھی آپ انٹر کر کے اپنے اڈمیشن کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا اڈمیشن جو کرنٹلی ہے وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے بعد ایک ہے ٹریکنگ اپلیکیشن آپ اپنے کیشن کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں کسی بھی لیول پر ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا سیلیکٹ پروگرام کریں گے پروگرام سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ اس کا سرچ فارم نمبر سے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ نیم کے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ رول نمبر سے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ادھر اپنا نیم سے کرنا چاہتے ہیں تو نیم لکھیں گے رول نمبر سے کرنا چاہتے ہیں اس کو سرچ کر دیں گے سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس کی ڈیٹیل آ جائے گی اگر وہ آ رہا ہے تو پھر اوکی ہے اور اس کو اپلیکیشن ایڈی پر کلک کر کے اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں اس کا دوسرا تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو اوبجیکشن کے لحاظ سے رکھیں آپ کا ایڈمیشن پر کوئی اوبجیکشن تو نہیں آیا آیا کہ ایڈمیشن پر کوئی اوبجیکشن ہے تو اس وجہ سے شاید وہ ہو آپ کو کنفرم نہ ہوا ہو تو اوبجیکشن کو چلک کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے سمسٹر سیلیکٹ کرنا ہے سمسٹر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پروگرام کون سا ہے بیچلر ہے ایم اے کون سا اس کو سیلیکٹ کر دینا ہے ایدھر سٹوڈنٹس نیم ہے فارم نمبر کوئی بھی ہے آپ دیکھ کر اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آپ تو ایدھر اوبجیکشن آپ نے دیکھا ہے کہ زیرو آ رہا ہے اس کے بعد جو فورت اور آخری آپشن ہے وہ ہے ہیلپ سینٹر ایدھر تین طریقوں میں اگر کوئی آپ کو نہیں ملا تو آپ کو رائٹ سیڈ پر ہیلپ ڈسک آفشن آزد آ رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے ہیلپ ڈسک آفشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سم میٹ کمپلینٹ پر کلک کرنا ہے ادھر جو جو آپشن آپ کے ہیں ان پر نیم ایمیل وہ اسی ایمیل کو ری ٹائپ کنفارم ایمیل کر دینا ہے کیٹیگری کون سی آپ کے یعنی کی ایشو کون سا ہے ہم نے ایڈمیشن کنفیگریشن کرنا ہے تو ہم ایڈمیشن کنفیگریشن پر کلک کریں گے اور اس کے علاوہ جس کا جو بھی مسئلہ وہ ایدھر سکتے ہیں اس کو کلک کریں گے ہم پریارٹیز کو ہائی پر کلک کریں گے نیچے اپنا موبیل نمبر دیں گے اس کے علاوہ جو چیزیں انیسیشن نمبر رول نمبر اگر آپ کے ہے تو وہ لکھ دیں گے نہیں ہے تو اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نیچے جو ہے وہ پروگرامز پر کلک کرنے گے پروگرامز آپ کا کون سا ہے تو اس کو سلٹ کر کے نیچے آپ نے ریجن اور سٹی وائر اپنا لکھ لینا ہے اس کو لکھنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے جو سمیسٹر ہے فادر نیم ہے سبجیکٹ ہے مثلا عنوان کون سا ہے ہم اڈمیشن کنفیگریشن کرنا چاہتے ہیں تو ادھر اڈمیشن کنفیگریشن نیچے میسج ہے تو ادھر میسج کی جگہ پر آپ نے ریسپیکٹڈ سر کے آپ نے اسی میسج کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ آپ نے وہ میسج کون سا دینا ہے کہ سر میرا اڈمیشن کنفرم کر دی اس کو انگلیش میں ٹائپ کر کے نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو ایک نظر آ رہا ہے چوز فائل ادھر آپ نے وہ چلان فارم جو ہے اپنا اس کو پوٹ کر دینا ہے پوٹ کرنے کے بعد اس کو اپلوڈ کر دینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس سیمپل کیپچہ آ جائے گا نائن پلس ایٹ تو یہ سیونٹین بند ہے اس کو ادھر پوٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سم میٹ ٹکٹ پر کلک کرنا ہے سم میٹ ٹکٹ پر کلک کرنے کے بعد آفٹر آ فورٹی ایٹ آورز آپ نے اوپر آ جانے اور جو آپ کے نظر آ رہا ہے ویو ایگزیسٹنگ ٹکٹ اس پر کلک کرنا ہے جو ٹوکا نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے اس کو نوٹ کر لینا ہے اس کو ادھر پوٹ کر دینا ہے اور ویو ٹکٹ پر کلک کرنا ہے ویو ٹکٹ پر کر وہ ٹوکا نمبر پوٹ کر ویو ٹکٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا وہ شو ہو جائے گا کہ ایشو کیا تھا اور اس کا آہ ریزلٹ کیا ہے ٹکٹ